ہی وٹس اپ گائز ویلکم ٹو مائی چینل اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھا ہوں گی پرائیم فیکٹرز فائنڈ کرنا 344 کے اس کے لئے آپ نے لکھیں یہاں پہ 344 ٹھیک ہے ہم جب بھی فیکٹرز سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ 2 سے کرتے ہیں تو دیکھیں 2 ہم یہاں پہ لے سکتے ہیں نا کیونکہ ہمارے پاس 4 آ رہا ہے تو 2 کے ٹیبل میں 4 آتا ہے ٹھیک ہے ایک یہ بھی بات اور 2 فیکٹرز لینے کے لئے ضروری ہوتا ہے ہمارے پاس 4 آ رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے ہم یہاں پہ 2 فیکٹرز لے لیں گے ٹھیک ہے 2 کے ٹیبل میں 3 آتا ہے نہیں آتا 3 سے چھوٹا کیا آتا ہے تو یہ 3 سے کٹ ہو گیا 2 بن گیا 2 کے ٹیبل میں 2 ہو جائے گا 1 زر 3 تھا یہ 2 بن گیا اس نے اس کو کیری دے دیا یہ بن گیا 14 2 کے ٹیبل میں 14 آ گیا 7 زر 2 کے ٹیبل میں 4 آ گیا 2 زر اب آپ کے پاس پھر سے last digit جو ہے وہ 2 آ رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے آپ یہاں پہ پھر سے 2 لے لیں گے ٹھیک ہے 2 کے ٹیبل میں 17 آتا ہے نہیں آتا لیکن 17 سے چھوٹا 16 آتا ہے تو ہم یہاں پہ 16 لے لیں گے 2 کے ٹیبل میں 16 آتا ہے 8 زر ٹھیک ہے سیونٹین تھا یہ کٹو کے 16 منا اس کا ون کہاں گیا اس نے ون اس کو کیری دے دیا یہ بن گیا 12 2 کے ٹیبل میں 12 آ گیا 6 زر اب آپ دیکھیں پھر سے آپ کے پاس last digit جو ہے وہ 6 ہے تو یہاں بے آپ پھر سے 2 لے سکتے ہیں 2 کے ٹیبل میں 6 آتا ہے اور یہ بھی رول دیکھیں تو اس میں last digit کا یہ ان میں سے کوئی digit ہونا ضرور ہے تو ہمارے پاس 100 6 ہے اس کا مطلب 2 لے لیں گے 2 کے ٹیزہ 8 آ جائے گا 4 زر 2 کے ٹیزہ میں 6 کانزر آتا ہے 3 زر اب آپ کے پاس آ گیا 43 last digit چیک کریں 3 ہے تو یہاں بے ہم 2 فیکٹر لے سکتے ہیں نہیں کیونکہ 2 کے ٹی میں 3 نہیں آتا ہے اس کا مطلب 2 تو یہاں پہ ریجیکٹ ہو گیا 2 تو یہاں بے لے ہی نہیں سکتے ہم اچھا اب دیکھیں گے 3 3 اگر ہم یہاں بے فیکٹر لیتے ہیں ٹھیک ہے 3 فیکٹر لینے سے ہمارے پاس کیا آتا ہے ہمارے پاس یہ رول ہوتا ہے کہ ہم نے digit کو پلس کرنا ہے پلس کر کے اگر تو کوئی ایسا نمبر آ جاتا ہے جو کہ 3 کے ٹیزہ میں آ رہا تو یہاں بے آپ 3 لے لیں ادروائز نہیں تو 43 4 اور 3 کو پلس کریں گے کیا آ جائے گا 7 3 کے ٹی میں 7 ہی آتا ہے اس کا مطلب 3 بے ریجیکٹ ہو گیا 5 فیکٹر لیے ضرور ہوتا ہے یا تو 0 یا تو 5 ہو ہمارے پاس تو 3 ہے ٹھیک ہے تو 5 بے ریجیکٹ ہو گیا 7 کے لیے کیا ہوتا ہے 7 کے لیے ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم نے last digit کو اسی میں پلس کرنا ہے 3 ہے تو 3 میں 3 پلس کرنا ہے 6 آ رہا ہے 6 میں سے یہ جو ریمیننگ کو اس کو کٹ کر دیں 4 کو 6 میں 4 کٹ کیے یا تو 2 آ گیا 7 کے ٹیبل میں تو 2 نہیں آتا اس کا مطلب ہے یہ 43 نمبر ہے 2 کا ٹی میں نہیں آتا 3 میں نہیں آتا 5 میں نہیں آتا 7 میں نہیں آتا اس کا کیا مطلب ہے یہ پھر کسو اور میں بھی نہیں آئے گا یہ پرائیم نمبر ہے 43 صرف اپنے ٹیبل میں آجے گا 43 ونزہ 43 آجے گا پرائیم فیکٹرز 344 کے کیا آئیں گے یہ بھلے تو آپ یہاں پہ لکھیں 2 x 2 x 2 x 43 تو اس طرح میں آپ کو سکھا ہے پرائیم فیکٹرز 344 کے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں